اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کی علم میں ہے کہ پاکستان گزشتہ کافی عرصے سے سیاسی اور معاشی مسائل سے دوچار ہے اور انواللہ مستقام کی وجہ سے پاکستان میں کافی مشکلات کا سامنا ہے اسی طرح پاکستان میں اس وقت پاکستان سپر لیگ کا ایڈیشن جاری ہے جبکہ دوسری جانب فلسطین میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ بھی جاری ہے جس کے وجہ سے پاکستانی عوام کافی شدید غم و غصے میں ہیں اور اپنے بائیوں کے ساتھ برپور تاون کا اظہار کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سپر لیگ جو کہ پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کے دار ادا کر رہا ہے اور یہاں پر امن عمان کی صورتحال کو دنیا بر میں بہتر بتایا جا رہا ہے پاکستان سپر لیگ کے ذریعے لیکن کچھ اناثر جو کہ غالباً بیرونی بھی ہو سکتے ہیں وہ پاکستان سپر لیگ کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں پی ایس ایل بائی کارڈ کا یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک غیر ملکی کپنی جو کہ کیف سی ہے اس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے تشہیری جو مہم ہے اس کا حصہ بنا ہے کیف سی سے اگر آپ نے کچھ خریدا ہے یا گزستہ دوار میں یا دنیا بر میں کچھ لوگ ان سے خریداری کرتے ہیں اور وہ جو منافع کماتے ہیں تو ہماری عوام کا خیال ہے کہ وہ اسرائیل میں فلسطینی عوام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے لیکن یہاں پر پاکستان سپر لیگ کے ذریعے وہی سرمایہ تشہیری مہم کی مدد میں خطیر رقم کیف سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ادا کی ہے جو کہ ہماری معیشت کا حصہ بن گئی ہے وہ آپ کے بھائیوں کے خلاف استعمال ہونے کے بجائے پاکستانی معیشت میں اپنا کردار ادا کرے گی تو اگر ہماری طرف کچھ بہتر ہی آ رہی ہے آپ بالکل جو اسرائیلی مصنوعات ہیں اس کے بائیکارٹ کی مہم اگر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل خوشائن بات ہے بہتر بات ہے خاموشی کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھیں ان سے خرید و فروخت نہ کریں اور ان کو معاشی فائدہ نہ پہنچائے مگر اگر ان کی طرف سے آپ کے ملک کو معاشی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو میرے خیال میں اس حوالے سے اس کے خلاف آواز اٹھانا یا کردار ادا کرنا بہتر عمل نہیں ہے پاکستان سوپر لیگ خطے میں موجود دیگر لیگوں سے ایک بہترین لیگ ہے اور اس کی مقبولیت میں روز برز اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن ہمارے پڑوسی ممالک جن کا خود کا پریمیر لیگ چلنا ہے انڈین پریمیر لیگ کے نام سے وہ اس کی مقبولیت چاہتے ہیں خطے میں اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں جبکہ سوپر لیگ کو پاکستان سوپر لیگ کو وہ ناکام بنانا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس مختلف نمبر سے جو بائی کارٹ مہم کی شیئرنگ ہوتی ہے یا آپ کے پاس جو میسیجز آتے ہیں وہ آپ بغیر سوچے سمجھے بغیر اس بات کے تحقیق کے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان آپ شیئر کر کے اس کا حصہ بن رہے ہیں ہمیں پاکستان سوپر لیگ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے اس کی جو مقبولیت ہے اس میں مدید اضافہ کرنا ہے پاکستان کے امنوامان میں بہتر کردار ادا کرنا ہے اور اس کی معیشت کو مزود جو مستحقم کرنا ہے تو اس حوالے سے غور و فکر کی ضرورت ہے ہماری عوام جذبات کی روح میں بہتے ہوئے اس مہم کا حصہ بن رہی ہے ہمیں اس حوالے سے خیال غور و فکر اور تحقیق کی ضرورت ہے دیکھتے لئے سینیت اردو اور ہمارے چین سبسکرائب کرنا نہ بھولیں